دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سے مقامات پر دعا کے قبول ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے مثلا ناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور فرمایا بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور فرمایا جمعہ کے دن اثر کے بعد کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے مزید فرمایا گیا کہ جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان جو دعا بھی مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ دعا قبول نہیں ہوتی دوستو بلکہ جب بھی تم پکاروگے اللہ تمہاری پکار سنے گا ان مقامات و واقعات کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد تو امت کی رہنمائی کرنا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے باوجود ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اس سوال کی نسبت سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا لوگ بہت پریشان تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم بزار سے گزر رہے تھے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا اے ابو اسحاق ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی دوستو ابو اسحاق حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کی کنیت تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے اندر دس چیزیں ایسی آ گئی ہیں جن کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی جس میں سے پہلے نمبر پر تم اللہ کو جانتے ہو لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کرتے اس کے حکموں کو پورا نہیں کرتے اس کے در پر سجدہ نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ان کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تم کہتے ہو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے پھر بھی اس کی موافقت اختیار کرتے ہو تم کہتے ہو جنت برحق ہے اس کی نعمتیں حق ہیں لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتے تم کہتے ہو جہنم برحق ہے اس کا عذاب برحق ہے پھر بھی اس سے دور نہیں بھاگتے ہاں تم کہتے ہو موت برحق ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے تیاری نہیں کرتے تم اللہ سے دعا مانگتے ہو مگر اخلاص سے نہیں مانگتے اور سب سے بڑی وجہ تم حرام سے نہیں بجتے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کا کھانا حرام ہو جس شخص کا پینا حرام ہو جس شخص کا اوڑنا بچھونا حرام ہو وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ لپٹ کر رو رو کر بھی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا تو دوستو یہ کچھ وجوہات تھی جس کی دعا قبول نہ ہونے کی مین وجہ بنتی ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی ہوگی 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 موسیقی